السلام علیکم کل کچھ وجوہات کی بنا پر نام ہے ویڈیو تو بنا کے اپلوڈ نہیں کر پایا لیکن کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں جو زبرتس کمپنیز کے سٹوس کی بائی کال دے رہا ہوں نا تو آپ لوگوں سے ایک بات کی بول دیتا ہوں کہ دیکھیں انڈیس تو نا اپنا وہی لیبل سسٹین کر رہا ہے انہی کہ سیونٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کے آراؤنڈ انڈیکس ٹیٹ کر رہا ہے اور یہ تو لیبل ایک بن چکا ہے مضبو تو انڈیکس کے لیبل تو آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیبل کے آراؤنڈ انڈیکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن سیونٹی 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 نائن کے مضبوط لیبل ہیں تو ویڈیو کو آگے نا کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات یہ بول دیتا ہوں کہ میں ایک ویڈیو نا آپ لوگ کے لیے کل اپلوڈ کروں گا ٹائمنگ آپ لوگ کے سامنے اسکین پر لکھی میں آ رہی ہے تو لازمی نا آپ لوگ اس ویڈیو کو واش کر لیے گا جو سٹاک زبردست طریقے سے بولش ٹرینڈ میں داخل ہے نا اور اوٹ ٹرینڈ میں جا رہے ہیں یعنی کہ کچھ نہ رہی سے انہیں سٹاک کے بنے ہوئے ہیں لیکن مجھے بالکل ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ اگر انہیں سٹاک کو آپ لوگوں نے بائی نہیں کر رہا ہے تو ابھی آپ لوگ کے پاس موقع اچھا ہے لیکن میں کل ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو کہ آلموس تین بجے میں اپلوڈ کر دوں گا تو تین بجے اپلوڈ کیانے ویڈیو کو لازم لیے ہوگا کہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دس زبردست بولش ٹرینڈ میں داخل کمپنیز کے سٹاک کی بائی کال دوں گا تو وہ سٹاک مجھے بالکل ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ابھی جس طرح سے انڈیکس رکھ کے ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ سٹاک اپنے ریسے ایڈیا پر آ کے ٹرینڈ کر رہے ہیں ممکن نہیں کہ اور مزید ویڈیو اگر ان کمپنیز کے سٹاک میں لگتے ہیں کیونکہ مچھل فنڈ اور انشونس سیکٹرز ب مارکٹ میں ایکٹیو ہے لیکن زیادہ نہ لوگ ان سٹاک میں انٹر ہیں جن کی میں آپ لوگ کل ویڈیو اپلوڈ کر کے بائی کال دوں گا لازمی نہ کل والی ویڈیو کا آپ لوگ وچ کر لیے گا تو آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ لوگ کچھ سٹاک کے لیویلز دکھا رہا ہوں نا تو یہ تو میں لانگ ترم انویسمنٹ کی لیے آپ لوگ کا راکیمنٹ کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ لوگ نہ انڈیس کے لیویلز کو دیکھتے ہوئے نا فسے انہی سٹاک میں ہیں جیسے کہ و ملوٹیل پیس کوسم ایس وائیم سینرجی وغیرہ ویڈیو ہو گیا ایف ڈی پیر لینی کہ وہ سارے پہنی سٹاک میں لوگ فسے ہوئے ہیں اب ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ہم کہاں پہ سٹاک کو سیل کریں اور لاز بھی اچھا خاصہ ہو تو اس کے اس کے کہنے پہ لوگوں نے پاگ لیدر کرافٹس لیمٹیڈ کو بائی کر رہا ہے پی اے کے ال جو ہے نا وہ تو اپر کیپ ہے اپر کیپ لگ رہا ہے چھبیس اوپر چھتیس پیسے پیٹ کر رہا ہے لیکن س اور مزید تیسے بلس ٹیڈ میں داخل ہو گئے تو میں نے ٹریڈرز کے لیے ایک سٹاک پی اے کے ال کی نا بائی کال دی ہے لیکن ٹریڈنگ میں آپ لوگ کو ایک ہی حصول یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگ کو لوگ پر بائی کرنا ہے جیسے ابھی یہ جن ریٹس پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ اپنے پورٹ فالیو میں جتنی بھی گیش آپ لوگ کے آویلی بل ہے تو آپ لوگ میں ٹریڈرز کی بات کر رہا ہوں تو ہم دس سے بندرہ پرسنٹ تک کا رسک لے کہ اس تاکہ مزید تیسے اس سے بھی اوپر اٹھے گا اور پوسیبلیٹی ہے کہ یہ اور اوپر نکل جائے لیکن ابھی آپ لوگ کو ملنا ہے تو اس موگے سے فائدہ ہو آپ لوگ کو اٹھانا ہے اس کمپنی کے سٹاک کو ٹریڈرز کو ٹریڈنگ کے لیے بائی کرنا ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے پی اے کے ال کے اگنس کوئی بھی ایسے سٹاکس بائی کر رکھے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ٹریڈنگ کرنا ہے انتے آپ لوگ کو بتائے کہ لو پہ ہمیں سٹاک کو بائی کرنا ہے اور ہمیں ہائے پہ سٹاک کو سیل کرنا ہے تو پھر تو ایسے مسئلی کی بات نہیں ہے لیکن جو لیویلز میں آپ لوگ کو بتا دیئے نا سٹاکس کے ہیں پہنی سٹاک کی بات کر رہا ہوں کہ لو پہ یعنی کہ لور لیویلز پر پہنی سٹاک کو بائی کر کے ہائیر ہائیس پہ نہ سیل کر کے اس سے نکل جانا ہے لیکن کہ ان کا آپ لوگ کو پتا ہے کہ پھر جب ڈاؤنر ٹینڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر تو یہ سٹاک گرے پہ گرے جاتے رہتے ہیں اور پھر لوگوں کو زبردست طریقے سے اس مار پارکٹ نا پیسے لوس والی نا ہے نہیں لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی سٹاک میں فسے ہوئے ہیں نا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کمپنی کے سٹاک میں تو ہمیں لوس ہو رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو ایک زبردست ڈیویڈنٹ پہنگ کمپنی کے سٹاک کی بائی کال دے کے آپ لوگ ریکمینٹ کرتا ہوں کہ اس ڈیویڈنٹ پہنگ کمپنی کے سٹاک کو آپ لوگ کسی بھی لیویل پر بائی کر سکتے اس کا نمی ایفرٹ آپ لوگ کسی بھی ک اور اس کو ریکاور کرنے کے لیے ایفرٹ کو بائی کر سکتے ہیں 164 روپے پچاس پیسے پہ ایفرٹ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے اب ایفرٹ کے لیویل کی بات کر لیتا ہوں تو 176 روپے سے اوپر کا یعنی کہ 177 روپے کا ایفرٹ نے ہائے لگایا جو کہ اس کا ہائے لگا تھا اپریل کے منت میں اپریل اینڈ میں 26 اپریل کی بات کر رہا ہوں تو 177 روپے تک یہ گیا لیکن پھر 23 سے یہ سٹاک بھیل کر رہا ہے اور بھیل کرتا ہوا مضبوط لیویل جو اس کا بنا ہوا ہے 140 142 روپے تک کا تو اس لیویل کے پاس ایفرٹ آکے ٹریڈ کر رہا ہے پھر 23 سے یہاں سے ہٹتا ہوا 140 کا almost 175 174 روپے تک گیا ہے نہیں کہ 175 روپے کا اپنے ریسٹ ہیں اس ایریا نا ایفرٹ بریک کرنی بائیں یہ تو میں نے ٹریڈنگ کے حالے سے آپ لوگوں کو اس کے چارٹ دکھائے لے گی اگر میں کچھ منت پرانی ویڈیوز کی بات کر لیتا ہوں تو میں اس چینل پر ہی اپلوڈ ہے تو لازمی آپ لوگ میری کچھ پرانی نا پریلیس وی اور یہ 100 روپے سے اوپر جا رہا تھا میں آپ لوگوں کو یہی کرتا ہے کہ 100 روپے سے اوپر یہ بڑھ رہا ہے تو لازمی آپ لوگ ایفرٹ کو بائی کر رہے تاکہ ایٹ لیسٹ اگر یہ اور مزید 23 اوپر نکلتا ہے تو آپ لوگ کو یہ سٹاک پروفٹ تو اچھے دیا ہے لیکن پر جتنی بھی لوگوں نے میری بات پر حمل کر رہا اور اس کمپنی کے سٹاک کو بائی کر رہا تو ان لوگ کو تازوانی بلکہ لاکھ روپے تک کے پروفٹ بھی ٹریڈنگ کر کے اس کمپنی کے سٹا کی بات کر لیتا ہوں تو زبردست پی آؤٹ کی اس کی ہسٹری ہے چھے روپے تین روپے آٹھ روپے چھے روپے آٹھ روپے یہ اس کے پی آؤٹ سے کوٹل لی اور زبردست طریقے سے یہ سٹاک پرفارمنس تو جا رہی ہے آپ لوگ خود بھی دیکھنا ہے کہ یہ اپنے ریسٹ ایریا کے پاس دوبارہ سے جانے کیلئے تیارے لیکن اگر والیوم لگتے ہیں تو پھر تو یہ اپنے ریسٹ ایریا کو بھی نہ بریک کرے گا یہ بہت ساری ایسی پوریٹیف نیوزیں آ رہی ہے تک ب بھی اس کی ٹریڈنگ ووچ کریں گم سے گم تین چھار منت کی گئے اگر میں میں مئی سے بات کر لیتا ہوں تو یہ اسی لیوز سے اٹھ کے ٹریڈ کر رہا ہے یعنی کہ ایریا سے جب تک اوپر پر ٹریڈ کر رہا ہے تو تب تک تو آپ ایفرٹ کو بائی کر سکتے ہیں یہ سٹاک سارے آپ کے لاؤچز ریکوبر کر سکتے ہیں اس میں اتنا پوڈنشل ہے لیکن اگر جیسی ایریا کے ریٹس کو بریک کرے گا تو پھر تو یہ دو سو روپے سے بھی اوپر نکل دائے گا پھ اور اینگرو کی تو آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے گے اس گروپ کی پیفارمنس زبردست جا رہے گے لیکن اگر میں اینگرو کی بات کر رہا ہوں تو ایک اور کمپنی ایپی سی ایل کی بات کر لیتا ہوں تو لانگ ٹرم انویسمنٹ کی پیرے میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میں لانگ ٹرم انویسمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ کو ایپی سی ایل کی بائی کال دیتا ہوں اگر کسی کو ایپی سی ایل کو بائی کرنا ہے تو وہ لازمی ایپی سی ایل کو لور ریٹس پر بائی کرے تھوڑی لانگ ہی ویڈیو ہوگی لیکن آپ لوگ کو اس لانگ ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا ماں کینیا میں کل ویڈیو اپلوڈ کرنی نہیں پایا لیکن آپ لوگ سے بات کی نے ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں کہا میں کل تین بجے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو لازمی تین بجے والی ویڈیو کو واچ کر لیے گا کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو جو اس ٹاک کی بائی کال دوں گا میں آپ لوگ کو شورٹی کر رہا ہوں کہ اگر ویڈیو ٹائملی واش کریں گے تو وہ سٹاک آپ لوگ کو زبردست گین دے جائیں گے کیونکہ ذات لوگ کو پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ لوگ کو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ کو وہ نہ ویڈیو کو واش کرنا ہوگا کیونکہ میں اس کے بعد اپنی ورکنگ بہلے کروں گا پھر میں آپ لوگ کو کچھ زبردست بلش ٹرینڈ میں داخل اور ریشن ایڈیا کو بریک کر کے اوپر جاتے سٹاک کی نہ آپ لوگ کو بائی کال دوں گا لیکن اب میں ای پی سی ایل کی بات کر رہا ہوں تو ای پی سی رہا ہے یعنی کہ نوے روپے تک یہ سٹاک یہ اسی لیے تھا کہ ڈیمانڈ دکھنے میں آئی تھی اور زبردست طریقے سے مجھل فنڈز نے اس کمپنی کے سٹاک میں انٹھی ہمارتی لیکن مجھل فنڈز کی بات کر رہا ہوں تو ابھی تو کسی نے بھی نہ ای پی سی ایل کو نہ بائی نہیں کر رہا ہے لور ریٹس پہ ابھی تو یہ سٹاک آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہ بڑھنی پا رہا ہے وہ اسی لیے کہ زیادہ نہ بائیرز نے اس کو نہ سیل کر رہا ہائی سائٹ پہ پروفٹ ٹین کی ویسے پہ یہ گرتا رہا لیکن لانگ ٹراؤں ہر کسی وہ کرنی ہے نا انویسمنٹ تو پھر وہ فاست اور پی پی سی ایل کو لازمی بائی کر کے رکھیں یا وہ نے اس کے ساتھ کی ایک اور زبردست اسی گروپ کی اینگرو گروپ کی نا ایک اور کمپنی ہے اس کا نام ہے ایف سی پی ایل فرائیس لینڈ کی ایمپی نا اینگرو باکستان تو ابھی نہ آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں زبردست گین یہ آپ لوگ کو دیائے گا کہ مجھے اچھے سیادے کہ میں نے آپ لوگ کو جب اس کی بائی کال دی تھی نا اس وقت تو والیم بھی بہت کم لگ رہے تھے اور یہ لو پہ تھا لیکن ابھی اگین آپ لوگ کو بتانے کا میرا مقصد یہ کہ اینگرو کے سٹرکس آپ لوگ کو ملنے ہیں لو پہ تو اس لو سے آپ لوگ کو فائدہ اٹھانا اس سینس میں ہے کہ آپ لوگ کو بائی لازمی کرنا ہے ساٹھ او پی چھاسی ویسے پہ یہ کر رہا ہے لیکن یہ مزید تیس اٹھتا ہے تو پھر تو یہ اٹھتا ہوا نا جس کا بنا ہوئے نا سو روپس سے اوپر کا ریسٹنس ایڈیا تو یہ اس کو بھی بریک کر سکتا ہے پوٹنشل درست میں بہت ہے لیکن جو بات میں نے آپ لوگوں سکھی نہیں دا کہ آپ لوگ کو بتا ہو سٹاک کے لیویلز کے کہاں بائی کرنا ہے تو بائی کے لیویلز یہ ہی ہیں اور سیلنگ کے لیویلز تو جو میں نے آپ لوگ کو تین ہے کہ اگر یہ یہاں آتا ہے ہے تو لازمی آپ لوگوں کو ان ریٹس پہ اس کو سیل کر کے نا پروفٹ ٹینگ کر لینا ہے یعنی کہ اس کے یہی ریٹس بنے ہوئے ہیں میں نے آپ لوگوں کو تبھی تو کہا نا کہ یہ نویلز سے اوپر جائے تو نویلز سے اوپر جاتے ہوئے آپ لوگ کو لازمی اس کو سیل کرنا ہے کیونکہ زیادہ لوگ نے بھی سٹاک گر کے اٹھا تھا یعنی کہ جب میں نے آپ لوگ آتا ہے کہ آپ لوگ یہاں اس کو بائی کر رہے سے میں آپ لوگ کبھی بائی کی کال دے رہا ہوں نا تو سخت میں آپ لوگ کو بائی کال دی تھی نا تو چون سٹھ پیسٹھ روپے کے ریٹس پہ یہ تو آ چکا تھا ہے سی پیل پھر یہ تیس اٹھا تو میں آپ لوگ کہا کہ ساٹھ روپے چون سٹھ روپے سے یہ اٹھا ہے دو سکسٹی فور روپے سے اٹھتے ہوئے اٹھارہ بیس روپے کا پروفٹ آپ لوگ کو ہو رہا ہے تو لازمی سیل کرے لیکن پھن لوگ سیل نہیں کر با ہے تو وہ لوگ تو فسے ہیں تو تب بھی مسئلی کو ایسی بات نہیں باری سب کیا جائے گی اس کمپنی کے سٹھاک کو سیلنگ ابھی آپ لوگ کا موقع ملے گا لیکن جو میں آپ لوگ کو بائنگ کے لیویلز دکھائیں نا تو ان بائنگ کے لیویلز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ سٹھاک کو بائی کر کے انویسمنٹس ڈبل کر سکتے ہیں اب کیسی انڈیٹ کی بات کر لیتا ہوں تو انڈیس کے ایک مضبوط کمپنی کے سٹھاک کی نا آپ لوگ کو بائی کال دی بھی ہیں کیونکہ انڈیس تو آپ لوگ کسی انہ سے اٹھتا ہوا دکھائی دے گا یعنی کہ یہ گرے گا اٹھے گا لیکن جس طرح کے چارٹس اب بتا رہے ہیں نا اسے صاحب یہ ہی ہو رہا ہے کہ جو بناوا ہے نا اسی کا انڈیس کا لیویل یعنی کہ اس لیویل کو انڈیس کو بریک کرنے لازمی ہے تو جیسی یہ لیویل اسے انڈیس گزرے گا نا انہی کہ ساڑھے اسی ازار اکیاسی ازار تو پھر مزید تئیسے بائنگ جنرٹ ہو تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو نا دوسرے لے کے تین زبردست کمپنی کے سٹھاک کی بائی کال دے دیئے لیکن ایک اور مضبوط کمپنی کے سٹھاک کی بات کر لیتا ہوں زیادہ تر لوگ تو اس کمپنی کے سٹھاک میں نا فسے ہوئے ان کو لاؤس ہو رہا ہیں اور سوالات تو کنٹینیسلی وہی لوگ کر رہے ہیں کہ ہم ان کا کیا کریں آپ نے اس کی بائی کال دی ہم نے اس کو بائی کرا تو میں آپ لوگ کو ایک بات یہ کہہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں انٹرس ریٹ نہ ہائی پر ہے تو اس ہائی انٹرس ریٹ سے آپ لوگ کو اٹھانا ہے فائدہ فائدہ ہے نا آپ لوگ کو اٹھانا ایسے ہے کہ میں آپ لوگوں کو سی پی بی کی نا بائی کال دی جب یہ ٹریڈنگ کر رہا تھا یعنی کہ اس کے یہی ریٹس تھے بائی تئیس روپے کے یہ اس لیبل کے پاس تھا لیکن اپنے لیبل کو بھی نہ بریک کر دیا ہے تو میں آپ لوگ کو اگین اس کی بائی کال دیتا ہوں اگر کسی کو لانگ ٹرم انویسمنٹ جیسے کے سال دیر سال کے لیے بائی کرنا ہے تو وہ لازمی اس کو بائی کر دیا دیگر اس کے ڈارگیٹس بنتے ہیں سیلنگ کے یہ لگے اس کے سکشیٹ روپے سے لگے نا سیمنٹی روپے تک کے بنتے ہیں یعنی یہ سیمنٹی روپے کے ریٹس پہ یہ جائے تو اس ریٹس پہ آپ لوگوں کو سیل لازمی اس کو کرنا ہے لیکن فائدہ آپ لوگ کو اٹھانا ابھی اس چینس میں کہ جو میں نے آپ لوگ کو اس کی بائی کال دینا تو میں نے ورکنگ کر کے آپ لوگ کو بائی کال دے کہ یہ سٹاک ریکیمنٹ اسی لئے کر رہا ہے کیونکہ میرے اس چینل پر آپ لوگ کو سارے بھی مضبوط کمپنیز کے سٹاکس کی بائی کال دی آ رہی آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ پروفٹس آپ لوگ اتنے اچھے ہو رہے اسی لئے کیونکہ میں آپ لوگ کو لیوز دکھا کے سٹاک کی بائی کال دے رہا ہوں میں نے کبھی بھی کیسے نہیں کر رہے گے میں نے آپ لوگ کو وہ شیئرز کی بائی کال دی کہ پھر زیادہ لوگ فسے ان کو لاؤس ہو ان کو نقصان ہو لیکن آپ لوگ سوالات میں سی پی بی کے کر رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو ایک بات یہی کہہ دے رہا ہوں کہ کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے اگر یہ سکسٹیز میں جا کے ٹریٹ کرے گا تو تو آپ لوگ کے پروفٹ ٹھین گھنے یہ ریٹس کب آئیں گے اب سوالات تو آپ لوگ کے یہ آئیں گے تو ایک بات میں آپ لوگوں سے ہی بول دے رہا ہوں کہ یہ ریٹس آپ آلموسٹ کیونکہ میں نے اپنی ورکنگ کری بھی ہے تو ایک سے لے کے ڈیڑھ سال کے اندر یعنی کہ نیو ایر کے اینڈ تک یا نیو ایر کے اوپر ہی اوپر جیسے کہ اپریل مائی کے منت کی بات کر لیتا ہوں نیو ایر یعنی تو کہاں لے کہاں بیچے سے بہتر ہے کہ جو میں آپ لوگوں سے بات کی کہ آپ لوگوں کو ان لیویلز پر اس کمپنی کا سٹاک کو بائی کر کے ان لیویلز پر اس کو سیل کر دینا ہے تو اگر آپ لوگ اسی بات پر حمل کریں گے تو پھر تو اس مارکٹ سے آپ لوگوں کو بہت اچھے پروفٹس ہوں گے انڈیکس میں ابھی زیادہ لوگ انہی کا اپنی سٹاکس میں گام کر رہے ہو کہ پہنی سٹاکس ہیں وہ تھوڑا بہت بڑھتے ہیں پھر لوگ اس میں چڑھتے ہیں پھر ہائے پہ سیل کر کے پروفٹ ٹینگ کرتے لیکن پہنی سٹاک کی بات کر رہا ہوں تو ایک سٹاک کی نہ بات کر لی تو میں نے کل آپ لوگ کو کل تو غیر میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کری میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو فلائنگ سیمنٹ کی نہ بائی کال دی تھی کہ آپ لوگ نہ فلائنگ سیمنٹ کو بائی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ لوگ سوالات آئے ہوئے تھے کہ کس ریٹ پہ ہم اس کو بائی کریں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ ویڈیوز میں میری واش نہیں کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں لانگ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بناتا ہوں اس لانگ ویڈیو سے فائدہ آپ لوگ کو حاصل ہو آج ویڈیو کم لگے ایک کس ساڑھے ایک کس لاکھ تک کا کام ہو گیا فلائنگ سیمنٹ میں لیکن یہ ایک کس سوپے کہ ریٹس کو جو کہ میں نے آپ لوگ ٹارگیٹ اس کا دیا ہوا ہے نا جو کہ ٹارگیٹ بہت جلد آئے گا ایسا کہ ڈیٹ سے لے کے دو منت کے اندر بیس سوپے سوپے یہ ٹریڈ کر رہا ہوگا ہے یعنی کہ کس بائیس ہوئے کہ اس کے ریٹس بنتے ہیں فلائنگ سیمنٹ کے تو اگر آپ لوگ کو دو منت کے لیے لانگ فرم کیلئے بائی کرنا ہے وہ بھی ٹریڈنگ والا ہے سٹاک تو اس سے اچھا اور کوئی سٹاک ہوگا نہیں یا منہ پھر اس کے علاوہ ہم نیٹ پرک کو آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں تو یہ سارے وہ شیئرز کی میں آپ لوگ کو بائی کال دیئے ہیں کیونکہ مجھے ٹیکنگلز کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے نا کہ انڈیکس تو بڑھ نہیں پائے گا لیکن یہ سٹاک اوپر جائیں گے اسی لئے کیونکہ مارکٹ میں کام ہو رہا وہ زیادہ سٹاک تو آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کنٹینیسلی بولیش ٹیڈ میں داخل ہیں اور اوپر سے اوپر نکل لیں تو فلائنگ کو بھی آپ لوگ بائی کر کے پروفٹس اچھے کم آ سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ انویسمنٹ یہ آپ لوگ کی ڈبل کر جائے یعنی کہ پندرہ گئے تیس رپو جائے کیونکہ بہت ساری تو ابھی نیوزیں آنا باقی ہیں اور انٹریس ریڈیس سنس ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کم ہونی کی طرف جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ جیسی فلائنگ سیمنٹ کی انڈنگز بڑھتی ہیں تو پھر تو یہ سٹاک پورا پورا ڈبل دام ہوگا یہ اٹھا اسی لیے کہ یہاں سے ابھی اس سٹاک کو اٹھنا اور ہے یعنی کہ کم سے کم یہ سٹاک پچیس اوپے کے ڈارگیٹس کو ہٹ کرے گا یہ میں اس ایر کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی پوری ورکنگ قریبی ہے تبیتہ سٹاک کی میں آپ لوگ کو اس لیویل پر بائی کال دینے کا مقصد تھا یہی کہ ساڑھے ساڑھ سے آٹھ اوپے کے ریٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے اس کو بائی کر رہے ہیں اس کو بائی کر رہے ہیں اس کو سیل مت کریے گا تو یہ بات کہنے گا آپ لوگ کو بتانے کا مقصد مقصد تھا یہی کہ یہ لیویلز مضبوط تھے آپ لوگ نے خود بھی دیکھ لیا گیا پھر ان لیویلز سے کتنا تیئی سے فلائنگ سیمنٹ اٹھا پھر اس کے لیے آپ لوگ کو ان باتوں میں میری عمل کرنا ہے کہ آپ لوگ لوگ پہ یعنی کہ سٹاک کو بائی کرنا ہے اور ہائی ریٹس پہ آپ لوگ کو سٹاک کو سیل کر دینا ہے لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ کو کسی اور کمپنی کے سٹاک کو چاہتے ہیں آپ لوگ بائی کرنا کہ اور کوئی مضبوط کمپنی کے سٹاک میں مل جائے لوہر ریٹس پہ یعنی کہ ہمیں وہ نہ سستہ ملنا تو پھر اس کے لیے آپ لوگ کو میری کچھ پچھلی ویڈیوز کو واش کرنا لازمی ہوگا کیونکہ اگر آپ لوگ میری کچھ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو اس سے پھر آپ لوگ کو فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ میں آپ لوگ ان لیوز پر سٹاک کی بائی کال دیو بھی ہیں کیونکہ میں آپ لوگ کو زبردہ شہرہ کمپنیٹ سٹاک کی بھی بائی کال دیو انڈیویجلز تو یہ سب نا ابھی لوگ پر سٹاک کو بائی کر رہے ہیں یعنی کہ ڈپ پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان لوگ کو پتہ آئے گی ابھی یہ سٹاک کے ریٹس سے اور تھوڑی بہت ہمیں آنے کہ چال ملتی رہے گی تو تب ہی وہ لوگ پہنی سٹاک سے بسیقلی انٹر ہے تو پہنی سٹاک میں آپ لوگ نہیں فسیں اگدم جیسی سیلنگ آئے گی نا تو اس سن سے بھی پہنی سٹاک اٹھ رہے ہیں نا یعنی کہ تھوڑا بہت والیم بن رہے ہیں آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک پش ملنا ہے پہنی سٹاک کو اسی لئے ملنا ہے کہ زیادہ لوگ پہنی سٹاک کو بائی کر رہے ہیں لیکن پہنی سوق میں فسنے سے بہتر ہے کہ جو میں نے آپ لوگ کو لیول دکھا دیئے نا تو یہ تو میں نے اپنی ورکنگ کی تھی لیکن میں کل ویڈیو بس اپلوڈ کرنی پایا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر لیکن میں وہ کل والی جو ویڈیو نہیں کر پایا تھا تو پھر میں اس کے اگنسٹ آپ لوگ کو اور زیادہ اچھے ہیں فنڈامیٹلی مصبوش شیئرز کی بائی کال دوں گا تو اگر آپ لوگوں نے ان کو بائی کر رکھا ہے تو پھر تو آپ لوگ کے لئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پھر سیل نہ بھی کریں تو یہ سٹاک تو اٹھیں گے اور بڑھیں گے تو اس کے لئے پھر میں اگن ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کل ویڈیو اپلوڈ کروں گا اگر آپ لوگوں کو بائی کال دے کے میرا بتانے کا مقصص صرف یہ ہوتا ہے کہ ذات اور لوگ نے اس مارکٹ میں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ کون سے شیئرز کو بائی کرنا ہے تو یہ چینل میں نے بنایا آپ لوگ کے لئے اس چینل پر جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ پہنچے آپ لوگوں تک اور فائدہ آپ لوگوں کو زیادہ سیادہ ہو تو ویڈیو کو لائک پر کلک لازمی کر کے نئی آڈینس جو کی ویڈیو واش کر رہے ہیں تو وہ اس چینل کو پی ایس ایکس ویڈ ساکیپ کو سبسکرائب لازمی کریں لیکن سبسکرائب کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں تک اگلی ویڈیوز بروقت میری پہنچتی رہیں گی تو جس سے پھر فائدہ اندھی انڈ آپ لوگ کو ہی حاصل ہونا ہے لیکن پھر جو بات میں نے آپ لوگوں سے کی نا کہ آپ لوگوں کو ڈپ پر بائی کر کے ہائے پیس ٹاک کو سیل کرنا ہے اس طرح سے آپ لوگ اس مارکٹ سے پیسے اچھے کماتے رہیں گے کیونکہ یہ مارکٹ تو آپ لوگوں کو موقع دے گی بڑھ کے بھی اور گر کے بھی لیکن اگر انڈیکس سیونٹی 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 لیول کو برک کرے گا کیونکہ میلی تھا آپ لوگوں نے جو تھملیل پہ لکھا دیکھا نا کیسی انڈٹ تو آپ انڈیکس کے لیول گرتے ہوئے پہنا بات کو انڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ والی بات کہہ دے رہا ہوں کہ اگر انڈیکس گرتا ہے کیونکہ اس اپ ڈاؤن میں تو ابھی کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ کوئی بھی ایسی اگر ایک دو نیوزیں آئیں گی تو اس سنہ سے انڈیکس ابھی رکھ کے ٹریڈ کر رہا ہے تو انڈیکس گر بھی سکتا ہے یعنی کہ اگر اس لیویل کو بریک کرے گا سیونٹی سیون کے تو پھر ممکن ہے کہ جو کہ میں نے اپنی ورکنگ بھی کر گیا آپ لوگوں کے اس سے پہلی کتا تھے جو کہ بنتا ہے لیویل چوتر تک کم یعنی کہ سیونٹی فور تک انڈیکس نکلے گا جب انڈیکس جائے گا تو پھر تو زیادہ جو کہ مضبوط کمپنیز کے سی انڈیٹ کے والیم ہی نہیں بن پا جاتا ہے تو پھر تو وہ سٹاک گریں گے ورکنگ قریب ہی ہے مجھے بلکل دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وولیم کا نہ بننا یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن پہنی سٹاک میں نہ وولیم بن رہے ہیں تو یہ بھی خطر ہے کہ پہنی میں کی وولیم بن رہے ہیں اور مضبوط کمپنیز میں وولیم کیوں نہیں پڑھ پا رہے تو یہ بھی ایک پریشان گنبادے لگے ہیں اگر لیویل بریک کرے گا اور چوتر پہ آتا ہے تو چوتر پہ پھر آپ لوگوں کو بہت شیئرز بائی کرنے ہیں لیکن پھر پچھلی میری ویڈیوز کو لازمی آپ آپ لوگوں کو دیکھ لینا اگر انڈیک سیونٹی فور کے لیبل پر آتا ہے تو اس ویڈیو کے اینڈ کرتا ہوں اور لاس بات نہ آپ لوگوں سے یہی بول دے رہا ہوں کہ لیکن میں نے آپ لوگوں سے فارما کے کچھ مضبوط شیئرز کی بائی کال دے کے آپ لوگوں کو ریکمنٹ کیا تھا نا کیونکہ لوگوں کے سوالات میں بھی کمنٹ سیکشن دیکھ رہا ہوں تو یہی آئے ہوئے گئے کیونکہ ہم نے فارما کے سٹاکس بائی کر رکھے ہوئے ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کو فارما کے لانگ ٹرم کے حو بائی کال دی نہیں تھی میں آپ لوگوں کو ای جی پی ہے سیڈی فارما ہے فروز سن ایبٹ ان مضبوط چار شیئرز کی آپ لوگ کو بائی کال دی تھی اب آپ لوگ کو نہ کرنا یہ ہے اور فائدہ نہ آپ لوگ کو اٹھانا یہ ہے کہ آپ لوگ کو فارما کے سٹاکس کو بائی لازمی کرنا ہے لیکن میں نے آپ لوگ کے لئے خاص طور پر نے جو زبردست چار فارما کے سٹاکس کی بائی کال دی ہوئے تو اس کے لیے میری پچھلی ویڈیو کا آپ لوگ کو مست ووچ کرنا ہے پھر آپ لوگ کو فارما کے سٹاکس کو بائی کرنا ہے تاکہ اٹلیسٹ اگر فارما کے سٹاک اٹھتے ہیں یعنی کہ فارما سیکٹر میں اوٹرین آتا ہے کیونکہ فارما سیکٹر نہ اوٹرین میں ہیں اور یہ اٹریک کرنا سارے مشل فنڈز انشورنس سیکٹرز ہیورٹ انڈیویجرز یعنی کہ ذات اللہ جو اس مارکٹ میں پہنی سٹاک میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو فارما کے سٹاکس نہ اٹھ کے ان کے موقع دے رہے ہیں کہ آپ لوگ فارما کے سٹاکس میں انٹری ہوا رہے ہیں کیونکہ جیسی مشل فنڈز اس مارکٹ میں انٹر ہوں گے بسیگلی مشل فنڈز تو مارکٹ میں انٹر ہیں لیکن جیسی فارما سیکٹر میں انٹر ہوں گے تو اپر تو ایک پوش ملے گا اور جیسی پوش ملے گا تو پوائنٹس 23 سے انڈیس کی بھی گین ہوں گے اور فارما کے سٹاکس تو آپ لوگ کو اوپر سے اوپر جاتے ہوئے دہائی دیں گے تو اس ویڈیو کو ہی انٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے ایک بات کی بول دیتا ہوں کہ میری پچھلی ویڈیوز کو لازمی آپ لوگ دیکھ لیے گا کیونکہ میں نے تھمنیل پہ لکھا ہوا ہے نا تو اس تھمنیل کے ساپ سے میں نے آپ لوگوں کو سٹاک کی بائی کال دیوی اور تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ